نمازکار دوستو بھارت ایک سوچ دیکھ رہا دوستو اکھلیش شادوں نے دوہزار ستائیس ویدھان سبہ چناؤں سے ٹھیک پہلے تیاریاں تیز کر دی ہیں اکھلیش شادوں نے کئی سپا نیتا ہے جن کو باہر نکالنے کا یہاں پر من بنا لیا ہے کئی سماجوادی پارٹی کے ایسے نیتا ہے جن کی ویدائی ہو سکتی ہے جن کو باہر کا راستہ دکھائے ہو جا سکتا ہے ایسی خبریں اندر کھانے سے نکل کر سامنے آ رہی ہیں آخر یہ فیصلہ اکھلیش شادوں کی طرف سے کیوں لیا جا رہا ہے دوستو آخر سپا نیتاؤں کو پارٹی سے باہر نکالنے کی پیچھے کی وجہ کیا ہے یہ سب ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں اپنے اس ویڈیو کے ذریعے لوگ سبہ چناؤں میں 37 سیٹوں پر قبضہ کرنے والی سماجوادی پارٹی جس کا منوبل بہت زیادہ بڑھا ہوا ہے چھوٹا کارے کرتا ہو دوستو یا پھر بڑھا نیتا ہر کسی کا منوبل یہاں پر بڑھا ہوا دکھائی دے رہا ہے سماجوادی پارٹی کے اندر لوگ سبہ چناؤں 2024 کا چناؤں 37 سیٹے جیتنے کے بعد اور اب ہر کسی کی نگاہیں ٹک گئی ہیں 27 کے ویڈان سبہ چناؤں پر اکلیش شادوں کا مین لکش 2027 کا ویڈان سبہ چناؤں ہے حالانکہ اس سے پہلے اپ چناؤں بھی ہونا ہے لیکن 27 کا چناؤں مین مانا جا رہا ہے جس میں بڑی ٹککر بڑی لڑائی دیکھنے کو ملے گی اور اس کی تیاری ابھی سے اکلیش شادوں نے شروع کر دی ہے دوستو اکلیش شادوں ایک طرف بھارتیہ جنتہ پارٹی کو گھیر رہے ہیں کوئی بھی ایسا مدہ کوئی بھی ایسا موقع ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہتے جس میں بی جے پی کو گھیر آنا جا سکے یو پی ہو یا پھر یو پی کے باہر کے راج ہر طرف پارٹی کو مضبوط کرنے کی قوایت تیز کر چکے ہیں اکلیش شادوں وہیں دوسری اور پارٹی کے اندر بھی بڑے بدلاؤ کرنے جا رہے ہیں ایک نیا موڈل تیار کرنے جا رہے ہیں اکلیش شادوں جس کے لیے پارٹی کے نیتاؤں کو سنکیت بھی دے دیے گئے ہیں نردیش بھی جاری کر دیے گئے ہیں لقنو سے لقنو میں موجود اکلیش شادوں نے پارٹی کاریالے سے نردیش جاری کر دیا ہے آدیش جاری کر دیا ہے کیا ہے وہ آدیش وہ ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں دوستو دراصل دوستو سماجوادی پارٹی زلے وار سکریہ اور نشکریہ پدادیکاریوں کی ایک لسٹ تیار کر رہی ہے سوچی تیار کر رہی ہے جو پدادیکاری جو پارٹی کے کار کرتا ایکٹیو ہیں ان کی ایک لسٹ تیار کی جا رہی ہے اور جو ایکٹیو نہیں ہیں نشکریے مدرا میں ہیں ان کی ایک لسٹ تیار کی جارہی ہے سماجوادی پارٹی کی طرف سے جس میں سے جو لوگ ایکٹیو نہیں ہیں جو پدہ دیکاری ایکٹیو نہیں ہیں نشکریے ہیں ان کی سماجوادی پارٹی سے چھٹی ہونے جا رہی ہے اب اس کے لیے کیا کہہ جا رہا ہے کیسے پلان تیار کیا جا رہا ہے کیسے سوچی تیار کی جائے گی یہ سب کچھ ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں اس کے لیے دوستو بقاعدہ ایک خاکھا تیار کر لیا گیا ہے سماجوادی پارٹی کے طرف سے سماجوادی پارٹی کے زلا اور مہانگر اکائیوں کی ماسک بیٹھک کو گمبھیرتا سے لینے کے نردیش پردیش مکھیالے کی طرف سے یعنی کے لکھنوں سے جاری کر دیا گئے ہیں سماجوادی پارٹی کے پردیش عدیقشو شاملال پال انہوں نے سبھی زلا عدیقشو اور مہانگر عدیقشو پتر بھیج کر زلا اور مہانگر سنگٹن سے ہر مہینے کی ہر مہینے کی پندرہ تاریخ تک چھے بندوں پر ریپورٹ مانگی ہے یعنی کہ چھے بندوں چھے پوائنٹ تائے کر دیئے گئے ہیں اور اس پر جو لوکل کیڈر ہے جو زلا عدیقشو ہیں یا پھر مہانگر عدیقشو ہیں ان کو ان چھے پوائنٹر کی ریپورٹ تیار کرنی ہوں ان چھے سوالوں کا جواب دینا ہے اور ہر مہینے کی پندرہ تاریخ کو وہ لخنوں میں آپ کو جمع کرانا ہوگا ماسک ریپورٹ میں آئیوجن کی تھی اس میں شامل ہونے والے سانسد ویدھائیق پورو سانسد پورویدھائیق اور زلا پنچائت عدیقشو کے نام ویدان سباکشتروں اور سبھی پرکوشٹوں کی ماسک بیٹھک کا پورا ویورن پورا لیکھا جو کھا بھیجنا ہے کہ کس نے کس نے اس بیٹھک میں شامل ہوئے ہیں کون کون اس میں شامل ہوا ہے جو ریپورٹ تیار کی جاری ہے کس کی کیا بھومی کا رہی ہے یہ سب ہوگا اس ریپورٹ میں اس کے علاوہ دوستو زلے میں ہونے والے دھرنا پردشن زلے میں ہونے والی اپہران فیروتی ڈکیتی دشکر یا پھر انکرائیم جیسے جڑی ہوں وہ پارٹی نیتا ہوں اور کاری کرتا ہوں کہ اتپیڑن پر فرضی مقدمیں درج ہونے کی جانکاری بھی اب ہر مہینے پردیش مکھیالے کو بھیجی جائے گی یعنی کہ زلے کی ہر ایک خبر لکھنو میں بھیجی جائے گی ایک ریپورٹ تیار کر کے اس کے ساتھی ساتھ دوستو اندر کی خبر یہ نکل کر آ رہی ہے کہ پچھلے کافی سمیں سے لکھنو میں پردیش مکھیالے کو اس بات کی جانکاری مل رہی تھی کہ کئی زلوں اور مہانگر سنگٹنوں کی ہونے والی ماسک بیٹکوں میں کئی بڑے نیتا انوپستت رہے تھے جو یہاں کئی ایسے بڑے نام ہیں جو اپنے اپنے شطر میں بڑا چہرہ ہیں اور وہ اس بیٹھک میں شامل نہیں ہو رہے ہیں یعنی کہ ایکٹیو دکھائی نہیں دے رہے ہیں پارٹی کے لیے کام نہیں کر رہے ہیں اس کو لے کر سپا نے تائے کیا ہے دوستو کہ اب دوہزار ستائیس کے لیے چھوٹی چھوٹی چیزوں پر کام کرنا ہوگا جیہاں ہر ایک چیز پر ہر اینگل پر نظر بنا کے رکھنی ہوگی نشکی پدادکاریوں کی جگہ سکری پدادکاریوں کو چگھا دینی ہوگی یعنی کہ جو لوگ ایکٹیو نہیں ہیں نیتا ان کو پارٹی باہر کا راستہ دکھائے گی اور کئی نئے چہروں کو موقع دیا جائے گا سماجوادی پارٹی کی طرف سے چونکہ دوہزار ستائیس کا ویدان سبہ چناؤں ہمارے سامنے ہو ویدان سبہ چناؤں سے ٹھیک پہلے یہاں پر یہ بڑا قدم اٹھا رہی ہے سماجوادی پارٹی اسی کڑی میں دوستو ان رپورٹ کے آدھار پر نشکری پدادکاریوں کی سپا چھٹی کرنے والی ہے یعنی جو چھے بندوں کے رپورٹ تیار کر کے ہر مائنے کی پندرہ تاریک کو بھیجی جائے گی لخنوں میں چنتن منتھان ہوگا اور اس کے بعد ایک ایک کر کے دیرے دیرے ایک ایک کر کے دوہزار ستائیس کے ویدان سبہ چناؤں سے پہلے کئی نیتاؤں کو باہر کا راستہ دکھا دیا جائے گا یعنی اگر آپ کام نہیں کر رہے ہیں پارٹی کے لیے ایکٹیو نہیں ہیں تو آپ کو اکلیش شادو باہر کا راستہ دکھا سکتے ہیں اس میں کوئی دو رائے نہیں ہیں اب دوہزار چوبیس کا چناؤں نکل چکا ہے دوستو لوگ سبہ چناؤں بہترین پردیشن کیا سماجوادی پارٹی نے سیتیس سیٹوں پر قبضہ کیا دیش کی تیسری سب سے بڑی پارٹی بن کر اُبری ہے اور اب دوہزار ستائیس کے چناؤں میں اکلیش شادو کوئی کور کسر نہیں چھوڑنا چاہ رہے ہیں ایک بڑا میسج دینا چاہ رہے ہیں سندیش دینا چاہ رہے ہیں کہ جو سیتیس سیٹے جیتی ہیں وہ محنت کر کے جیتی ہیں وہ جنتہ کا جنادیش ہے اس وجہ سے جیتی ہے کوئی تکہ نہیں تھا اور دوہزار ستائیس میں یہی جیت کا ریدم وہ قائم رکھنا چاہتے ہیں اسی لیے یہ ساری قوایت کی جاری ہے جو نیتا ہیں ان کو باہر کا راستہ دکھایا جا سکتا ہے سماجوادی پارٹی سے بہت شکریہ دوستو